اسلام علیکم فرینڈز کیا حال امیر ہے کہ آپ سب بھی فرینڈز کے حریر سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے کرکے ٹیموں کے درمیان جو تیسرے ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے تو آمیر جمال نے تباہ کن بولنگ کی ہے ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے آمیر جمال نے بہت آؤٹسٹرائننگ پرفارمنس دکھائی ہے پاکستان ٹیم کے لیے اس کے بارے میں مکمل آپ ڈیٹ دیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور اسٹریلیا کی کرکے ٹیموں کے درمیان جو تیسرا ٹیسٹ میچ ہے اس کا آج تیسرا دن مکمل ہوا تو آمیر جمال نے بہت آؤٹسٹرائننگ پرفارمنس دکھائی ہے بولنگ کے ساتھ چھے ویکٹس انہوں نے چٹکائے ہیں اور بہت ب� ریکارڈ کیا ہے اور اسٹریلیا کی پوری ٹیم کو تین سو ننانویں رنز دو سو ننانویں رنز پر ڈھیر کر دیا ہے اور پاکستان ٹیم کے پاس چودہ رنز کی لیڈ بچی ہے اور تیسری ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن تیسرا دن جاری ہے پاکستان ٹیم بھی بیٹنگ کر رہی ہے تیتیس رنز پر دو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں شان مسعود اور عبداللہ شفیق سیم عیوب اور بابر عظم کھیل رہے ہیں اور پاکستان ٹیم کی بیٹنگ اچھی نہیں چل رہی لیکن آمیر جمال نے کمال کر دیا ہے اس کھلاڑی کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے آمیر جمال ون اون ڈی بیسٹ پاکستانی آل رونڈر فاسٹ بولنگ آل رونڈر فہی مشرف جیسے آل رونڈروں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ پانی پھیڑ دیا ہے بہت آؤٹس ٹائننگ آمیر جمال نے بیاسی رنز کی شاندار انہیں بھی کھیلی ہے اور چھے وکٹس بھی چٹکائے ہیں بہت لا جواب بولنگ کی ہے پاکستان کے فاسٹ بولر آمیر جمال نے موسیقی